تو دوستوں آپ کا فلمی چیٹی چینل پر سواگت ہے آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں 2019 میں آئی مووی بروٹ ہاؤس کو یہ ایک سائیکولوجیکل تھریلر فلم ہے جس کی کہانی کافی اچھی ہے اور تھوڑا ڈسٹربنگ بھی ہے تھوڑا ایسی ہے کہ کافی سمیہ تک آپ کے دماغ میں یہ کہانی چلنے والی ہے تو اپنے رسک پر ہی دیکھئے گا باقی زیادہ سمیہ برباد نہ کرتے ہوئے چلیے آپ کو سناتا ہوں اس فلم کی کہانی تو مووی کی شروعات میں ہم ایک پریوار کو دیکھتے ہیں جس میں رہتا تھا امیت اس کی پتنی بھاونہ اور ان کے چار بچے شریہ شروطی سنیہا اور ملہار اور ایک دادی بھی امیت کا اجے نام کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا لیکن وہ ساتھ نہیں رہتا تھا گھر میں دیوالی کا تیوہار منایا جا رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی بہت خوش تھا اور انجوائے کر رہا تھا شریہ اجے سے چھپن چھپائل کھیلنے بولتی ہے پر اجے کا ہینہ نام کی لڑکی سے چکر چل رہا تھا تو اس کے ساتھ ٹائم بتانے کے لیے شریہ سے ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ چھپو جا کے میں آتا ہوں شریہ چھپنے کے چکر میں گھر سے کچھ ہی دور بنے ایک مردہ گھر میں جا کے چھپ جاتی ہے بچی تھی تو اسے کیا ہی پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے پہلے تو وہاں کافی لوگ تھے لیکن پھر سب کے چلے جانے کے بعد وہ اکیلی بچتی ہے تب ہی پیچھے سے کوئی آتا ہے اور اس کے سر پر پتھر مار دیتا ہے شریہ کہتی ہے کہ میں ممی کو بتاؤں گی تو وہ انسان ایک اور بار پتھر مار کر اسے مار ڈالتا ہے گھر میں سب شریہ کو دھونڈ رہے تھے پر وہ کہیں نہیں ملتی امیت ملہار کو ساتھ لے کر اسے باہر ڈھونڈنے چاہتا ہے وہ لوگ مردہ گھر کے بگل سے بھی گزرتے ہیں پر انہیں کیا ہی پتا تھا کہ وہ وہاں ہے اگلا دن آ جاتا ہے پر انہیں شریہ کہیں نہیں ملتی پھر ایک پادری بھاگتے ہوئے آتے ہیں بتانے کہ شریہ کی لاش مردہ گھر میں پڑی ہے گھر میں ماتم سچا جاتا ہے کتنی چھوٹی سی بچی کو کسی نے کیوں مار ڈالا پولیس دوارہ پوچھتاج کرنے پر امیت بتاتا ہے کہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے ہمارے پڑوسی انہیں کا کتہ ملہار کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا جو کہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا پھر اگلے ہی دن اس کتے کی موت ہو گئی اور انہیں نے ملہار پر الزام لگایا کہ اس نے پتھر مار کر اسے مار ڈالا انہیں کے لیے وہ کتہ اس کے بچے جیسا تھا شاید اسی لیے اس نے میری بچی کو مار ڈالا بدلہ لینے کے لیے پھر وہ ساتھ دن پہلے کا ایک قصہ بتاتا ہے جب اجا نے ماں سے زد کی کی گھر کا بٹوارہ کر کے اسے اس کی حصداری دے اجا ماں کے ساتھ گلت رہ سے پیش آتا ہے تو امیت چپل مار کر اسے گھر سے بھگا دیتا ہے ہینہ اور اجا شادی کرنا چاہتے تھے تو یہ ان کا پلان تھا کہ حصداری لے کر وہ اپنا سٹل ہو جائیں اجا نشیلہ پدارت سمگل کرنے کے چکر میں ایک بار جیل بھی جا چکا تھا تو اسی لیے امیت اسے پسند نہیں کرتا تھا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے شریعہ کو مارا ہو اپنی بیزدی کا بدلہ لینے کے لیے پولس کہتی ہے کہ تم نے سب بتایا پر ایسا کیوں کہ اس کی باڈی اٹھا کر تم نہیں لائے اب تین دن پہلے کی کہانی بتائی جاتی ہے جب شریعہ امیت سے پوچھتی ہے کہ میں کس پر گئی ہوں آپ پر یا ممی پر امیت کچھ بھی جواب نہیں دیتا اس بات پر بھاونا اور امیت کے بیچ خوب جھگڑا ہوتا ہے امیت ملہار کو پورا پیار دیتا تھا اور اسے ہی اپنا اصلی بچہ مانتا تھا لیکن شریعہ شروطی اور سنیہا کو اتنا پیار نہیں دیتا تھا بھاونا کو شریعہ کے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے لیکن ملہار اور دادی اسے کیسے بھی کر کے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں پولس اینٹھونی اور اجائے کو حراست میں لیتے ہوئے ان سے پوچھتاچ کرنا شروع کر دیتی ہے اینٹھونی بتاتا ہے کہ مجھے شریعہ اس رات مردہ گھر میں دکھی تھی اور میں نے اسے چھپنے کی جگہ بتائی تھی پر پھر مجھے کہیں جانا تھا تو اس کے بارے میں بھول گیا اجائے کو چھڑانے ہینا آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس پوری رات اجائے میرے ہی ساتھ تھا تو اس نے کچھ نہیں کیا ہے ہینا اجائے کو چھڑا کے لے کے چلی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھاونا خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی زندگی جینا شروع کرتی ہی ہے دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے شروع تی مری پڑی ہے جہاں شروع تی مری اس کے ٹھیک اوپر ایک کھڑکی تھی جہاں سے اجہ جھانک رہا تھا تو سب کو لگتا ہے کہ اسی نے اسے دھکا دے کر مار ڈالا تو اب پولیس اسے دوبارہ پکڑ کے اس کی اچھے سے ستائی کرتی ہے اجائے بار بار یہی کہتا ہے کہ اس نے نہیں مارا پر پولیس سچ اگلوانے میں لگی ہوتی ہے ایک دن دادی فسل کر گر جاتی ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے گود میں لی ہوئی اس نے ہاں بھاونا ملہار کو پکڑا دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ملہار اس نے ہاں کو پانی میں ڈوبارہا ہے صحیح سمیہ پر امیت آ جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے تو ملہار کہتا ہے کہ میں تو بس اسے نہلا رہا تھا پاپا ملہار نے اس نے ہاں کے ساتھ جو حرکت کی اسے دیکھتے ہوئے امیت کو تھوڑا شک ہوتا ہے تو وہ ملہار کو ایک کمرے میں لے جا کر بند کرتے ہوئے بیٹ لے کر اس کو ہڑکاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تو کیا کر رہا تھا ہاں نہلا رہا تھا یا ڈوبارہ آتا ملہار پہلے تو کہتا ہے کہ نہلا رہا تھا لیکن جب امیت اپنا گصہ دکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈوبارہ آتا امیت دیوال پر بیٹ پٹکتے ہوئے کہتا ہے کہ شروطی شریعہ کو بھی تم نے مارا تو ملہار کہتا ہے کہ ہاں میں نے مارا ہے وہ دونوں میری بہنیں نہیں تھی نا آپ ہی تو مممہ سے لڑتے رہتے تھے ان کو لے کر اب یہاں پر امیت کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا کر ڈالا کیا بدھی چل رہی ہے اس کی کہ اس نے ان کو مار ڈالا اگر صحیح سمائے پر نہ آتا تو یہ چھوٹی بچی سنیاں کو بھی مار ڈالتا ملہار یہ بھی بتاتا ہے کہ انتھونی کے کتے کو بھی اس نے ہی مارا تھا امیت پاگل سا ہو جاتا ہے کہ کیسے کیا اس نے کہاں سے ہمت آئی اس کے اندر ایسا کرنے کی پر ملہار اسے گلے لگا کر یہی کہہ جا رہا ہوتا ہے کہ پاپا اب ٹھیک ہو نا آپ کو کچھ نہیں ہونا دوں گا میں میں ہو نا پاپا امیت کچن سے ساری دھار دھار چیزیں اکھٹا کر کے انہیں سٹور روم میں ڈال کر تالہ لگا دیتا ہے اور جا بھی دے دیتا ہے اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے کہ کسی کو بھی کھولنے مد دینا یہ جاننے کے بعد کہ اس کے خود کے بیٹے نے اپنی بہنوں کو مار ڈالا اس کے بعد اسے ملہار سے نفرت ہو گئی تھی پر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا سوائے اس پر نظر رکھنے کے کہ اور کسی کو کچھ نہ کر دیئے ملہار کے من میں آتا ہے کہ پاپا اسے اٹینشن نہیں دے رہے تو وہ ایک کیل سے اپنے آپ کو چوٹ پہنچا لیتا ہے تاکہ پاپا اسے اٹینشن دیں پر امیت کا تو پیار ہی مر گیا تھا اس کے لیے اب ایک دن اینتھونی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ امیت کے گھر آتا ہے انہیں سانتونہ دینے ملہار اینتھونی کے بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے وہ پہلے کچن جاتا ہے تو اسے ایسا کچھ ملتا نہیں جس سے اسے مار سکے پھر وہ اسے اسی جگہ لے جاتا ہے جہاں سے شروطی کو دھکا دیا تھا تب ہی امیت کا دماغ تنکتا ہے کہ ملہار کہاں ہے امیت صحیح سمیہ پر ملہار کے پاس پہنچ جاتا ہے ورنہ وہ اس بچے کو مار نہیں والا تھا اب تک پورے گھر میں صرف امیت کو ہی یہ بات پتا تھی اور وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں پا رہا تھا اب اگلے دن پتا چلتا ہے کہ انہیں کے بچے کو کسی نے پتھر سے مار مار کر مار ڈالا ہے امیت سمجھ گیا تھا کہ یہ ملہار نہیں کیا ہے وہ اسے کمرے میں لے جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس ننھے سے شریر میں بسے شیطان کو ختم کرنا ہی ہوگا ورنہ یہ پوری طرح راکچس بن جائے گا وہ ایک رسی لیتا ہے اور اس کے گلے میں ڈال کر اسے فانسی سے لٹکانے کا سوچتا ہے پر ایسا وہ کر نہیں پاتا کیونکہ اس کے اندر ملہار جیسا شیطان نہیں بسا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو مار ڈالے اپنے ہاتھوں سے اور تھا تو وہ اس کا باپ ہی پولیس کو لگتا ہے کہ امیت نے انتھونی کی بچے کو مارا ہے بدلہ لینے کے لیے تو اس سے پوچھتاچ کرنا شروع کرتی ہے امیت بتا دیتا ہے کہ یہ سب اس کے بیٹے ملہار نے کیا ہے پولیس کو پہلے تو اس کی بات پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایک بچہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے پر ملہار سے پوچھنے پر وہ خود سوکار کرتا ہے کہ اسی نے سب کو مارا اس کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں کوئی نراشہ نہیں ماتے پر ایک شکن تک نہیں تھی یہ سب سننے کے بعد بھاونہ کو پینک اٹیک آ جاتا ہے کیونکہ یہ بات حجم کرنا مشکل تھا کہ نو سال کے اس کے خود کے بچے نے یہ سب کرا جس حساب سے ملہار نے سب کا کھون کیا اسے دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ شاید اس کی مانسک استثیت ٹھیک نہیں تو اسے ایک سائیکیٹرک سینٹر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ پتا چلے کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے وہاں ڈاکٹر نرائن اور ڈاکٹر وندنا اس کا علاج کرنے والے تھے اسے یہ بلکل محسوس نہیں ہونے دینا تھا کہ وہ قید میں ہے وہ اسے سب کچھ کرنے دیتے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اس کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں ڈاکٹر کو ملہار کے پیٹھ اور ہاتھ پر چوٹ کے نشان دکھتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے مارا پر ملہار چپ رہتا ہے کچھ نہیں کہتا ملہار کا وہاں پہ ڈگگو نام کا ایک دوست بن جاتا ہے ایک دن ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ گھر جانے کے علاوہ تم جو کچھ بھی چاہتے ہو وہ میں تمہیں دلوا سکتا ہوں بتاؤ کیا چاہتے ہو ملہار کہتا ہے کہ جس نے میری بہنوں کو مارا میں اسے سجا دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر کچھ نہیں کہہ پاتے ڈگگو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھے دیوالی بہت پسند ہے اتنی کہ میں نے کئی ساری گاڑیاں اڑا دی وہ بھی ہالی وڈ والی سٹائل میں تو پھر اسی چکر میں مجھے یہاں بھیج دیا ڈگگو پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں ہوں تو ملہار کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاپا پسند ہیں اس لیے ملہار کہتا ہے کہ یہ سی سی ٹی وی کیامراز چلتے بھی ہیں یا بس درانے کے لیے ہیں ڈگگو کہتا ہے کہ ارے نئی نئی ایک بار میں نے ماچے جلانے کا ناٹک کیا تو سب میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تو اسی سے دیکھا ہوگا مجھے تب ہی تو آئے نا اب ڈاکٹرز کو پتا چلتا ہے کہ سویٹر بڑھنے والی ایک سوئی گائب ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ملہار نہیں چورائی ہوگی سب کو لگ رہا تھا کہ اس نے کسی کو مارنے کے لیے چورائی ہوگی پر اصل میں ملہار اس سوئی کا ایک فول بنا دیتا ہے یہ دیکھ کے ڈاکٹرز سوچتے ہیں کہ وہ بیکار میں ہی زیادہ سوچ رہے تھے اب ایک دن امیت ملہار سے ملنے آتا ہے تو ملہار زور زور سے چلاتے ہوئے ڈرڈر کے کہتا ہے کہ نہیں ملنا مجھے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ملہار امیت کا سب سے چہیتا بچہ تھا لیکن اس نے جو کیا اس کی وجہ سے امیت کے اندر اس کے پرتی نفرت جاگ گئی پر اندر ہی اندر وہ تڑپ رہا تھا اپنے بچے سے ملنے کو پیار کرنے کو کیونکہ تھا تو اس کا ہی بچہ پر اب تو ملہار ہی اس سے دور بھاگ رہا تھا ملہار اب ایسے جتانے لگا تھا جیسے اسے پاپا پسند ہی نہ ہو ملہار پورا دن اداسہ لیٹا ہوا تھا تو ڈاکٹر اسے ڈرائنگ بنانے کو کہتے ہیں اور سی سی ٹی وی کے زریعے اس پر نظر رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کئی ساری ڈرائنگز بناتا ہے اور پھر گصے سے کھوڑے دان میں فیک دیتا ہے ڈاکٹر وندنا کھوڑے دان سے وہ سب ہی ڈرائنگز نکالتی ہیں تو انہیں جو دیکھتا ہے وہ بلکل چونکانے والا تھا ڈاکٹر نارائن وہ ڈرائنگز پولس کے پاس لے کر جاتے ہیں کیونکہ ان میں کچھ ایسا تھا جو دماغ اڑاتے اس نے ڈرائنگ بنائی تھی کہ کوئی شریا کو مار رہا ہے اور وہ چھپ کر دیکھ رہا ہے ساری ڈرائنگز ایسی ہی تھی جسے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ سارے خون امیت نے کیے اور اپنے ہی بچے کو پھسا دیا ڈاکٹر صاحب ملہار کی پیٹ کی فوٹو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی نے اسے بار بار پیٹا ہے ملہار نے ایسی ڈرائنگ بھی سچ بولتا ہے پولیس پھر سے سبھی لوگوں سے پوچھتاش کرنا شروع کرتی ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ اینتھونی کی بیوی کو لگتا تھا کہ اس کا اور بھاونا کے بیچ چکر چل رہا ہے امیت کو بھی یہی لگتا تھا کہ بھاونا اور اینتھونی کے بیچ کچھ ہے پولیس امیت اور بھاونا کو وہ ڈرائنگ دکھاتی ہے جو ملہار نے بنائی تھی اور بتاتی ہے کہ یہ سارے خون امیت نے ہی کیے ہیں بھاونا کہتی ہے کہ اسے یقین تھا کہ شریعہ اور شروعٹی اینتھونی کی ہیں میں نے اسے کتنا سمجھانے کی کوشش کی لیکن دماغ سے بیمار ہو چکا تھا وہ پولیس یہی سمجھتی ہے کہ امیت کو لگا کہ شریعہ اور شروعٹی اس کی بیٹی نہیں اینتھونی کی بیٹی ہیں اس لئے اس نے انہیں مار ڈالا اور گصے کے مارے اینتھونی کے کتے اور بیٹے کو بیمار ڈالا پولیس امیت کو جیل لے جا رہی ہوتی ہے اور ملہار کو گھر چھوڑ دیا جاتا ہے امیت جیسے ہی ملہار کو دیکھتا ہے اگدم کھنکھار جانور کی طرح اس پر ٹوٹ پڑنے کو بھاگتا ہے لیکن پولیس اسے پکڑ لیتی ہے ملہار اپنے پاپا کے گال پر کس کر کے مممہ کے پاس چلا جاتا ہے کچھ ہفتوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھاونا چھت پر کپڑے فیلانے گئی ہوتی ہے اور ملہار اس نہا کو گود میں لیے ٹہل رہا ہوتا ہے تب ہی ملہار کا معصوم چہرہ بدل کر گسے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے اندر کا شیطان جاکتے ہوئے یہ خیال دماغ میں لاتا ہے کہ وہ بچی کو کوئے میں فیق دے بھاونا کپڑے فیلا رہی تھی تب ہی دیکھتی ہے کہ ملہار نے اس نہا کو کوئے میں فیق دیا ہے تو وہ چیک پڑتی ہے وہ اسے بچانے بھاگتی ہے اور ملہار وہیں کھڑے ہمیں دیکھتے ہوئے بس مسکرارہ ہوتا ہے اس کے بعد لکھا آتا ہے کہ امیت کو جیل سے آزاد کر دیا گیا امیت اور بھاونا نے تین بچیوں کو گود لیا اور ان کا نام رکھا شریعہ شروطی اور سنہا اس دن کے بعد سے انہوں نے ملہار کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا وہ اپنا گھر بروٹ ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے ایسا مانا جاتا ہے کہ ملہار کو سکیڈزوفرینیا تھا یہ ایک طرح کی دماغی بیماری ہوتی ہے جس میں بھرم ہونے لگتا ہے کسی چیز کے ہونے کا جو نہ ہو کئی طرح کی آوازیں بھی سنائی دینے لگ جاتی ہیں ملہار چپ رہا تو ڈاکٹرز نے اپنے حساب سے سب سوچا جیسے اس کے چوٹ کے نشان اس نے خود سے خود کو دیئے تھے پر اس نے بتایا نہیں تو ڈاکٹرز کو لگا کہ شاید کسی نے مارا ہو اسے اس نے سویٹر بننے والی سوئی چورائی تو سب کو لگا کہ ضرور کچھ کانڈ کرنے کے لیے چورائی ہوگی پر اس نے اس کا فول بنا کے دیا تو سب کو لگا کہ صدھار آ رہا ہے برا بچہ نہیں ہے وہ امیت نے جب ملنا چاہا تو ایسے برطاف کیا جیسے وہ اس سے ڈرتا ہو تو ڈاکٹرز کو لگا کہ شاید امیت اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے اسے اچھے سے پتا تھا کہ ڈاکٹرز سی سی ٹی وی کیمرے سے اسے دیکھتے رہتے ہیں اسی لئے اس نے وہ ڈرائنگز بنائی تاکہ وہ وہی سمجھیں جو وہ سمجھانا چاہتا ہے اپنے شیطانی دماغ کو چلاتے ہوئے اس نے سبھی کو بے وکوف بنایا کوئی کسی کا خون کیوں کرتا ہے اس کی تھیوریز بہت ہیں لیکن صحیح جواب اب تک کسی کے پاس نہیں ملہار نے اتنے سارے خون کیوں کیے کیا وجہ تھی کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں یہ سارے سوال آپ کے مند میں چھوڑ کر یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں میں جانتا ہوں کہ آپ کا دماغ پوری طرح سے دسٹب ہو چکا ہوگا جیسے میرا ہوا تھا اس مووی کو دیکھ کر آپ کا دماغ یقین ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا کہ ایک نو دس سال کا بچہ اتنا شاتر اتنا شیطان اتنا گھنونا کیسے ہو سکتا ہے میرے دماغ میں بھی بس یہی چل رہا ہے اور شاید کچھ دنوں تک میں سمجھ نہ پاؤں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کیا ہو اگر میں کہوں کہ آپ نے جو بھی دیکھا خراب ہو گیا ہوگا یہ سن کر کہ ملہار جیسا کوئی بچہ سچ میں رہا ہوگا یا ہے جس نے ایسے ہی خون کیے حالانکہ فلم کے رائٹر ڈیریکٹر پوری طرح سے یہ پشٹی نہیں کرتے کہ یہ کسی پرٹیکولر کیس کو دیکھتے ہوئے فلم بنائی گئی ہے بس یہی کہا گیا ہے کہ سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے تو بہت کچھ سچ ہوگا اور بہت کچھ نہیں بھی ویسے ایسے کیسس آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ ایک پندرہ سال کے بچے نے اپنے بڑے بھائی کو مار ڈالا اس نے پب جی کھیلنے کے لیے منع کیا تو ایک چودہ سال کے بچے نے چالیس روپائے کے لیے اپنے بھائی کو مار ڈالا ایک آٹھ سال کے بچے نے اپنی آدھے سال کی بہن کو مار ڈالا کیونکہ اس کا بڑا بھائی اس کی وجہ سے گر گیا تھا تو بدلہ لینے کے مارے اس نے اس بچی کو پانی میں ڈبا کر مار دیا تو جس حساب سے اصل زندگی میں ایسے کیسس دیکھنے ملتے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہاں ملہار جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جس نے اتنے بچوں کے کھون کیے فلم میں جو کہانی بتائی گئی ہے اگر واقعی میں سچی ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ماں باپ کس طرح سے اپنے آپ کو مجبوط کر کے رہ رہوں گے اس طرح کا حادثہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ انسان دماغی طور پر پوری طرح سے disturb ہو جائے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا تھی کہ ملہار نے سب کو مارا ملہار اپنے پتا کے بہت قریب تھا اور امید بھی اسے ہی اپنا اصلی بیٹا مان کر باقی سب سے جیدہ پیار کرتا تھا ملہار شاید اپنے پتا کو لے کر اوور پزیسیو ہو گیا تھا وہ اپنے پتا کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور جو چیز اس کے پتا کو نہیں پسند اس کا نہ ہونا ملہار کے لیے صحیح لگا تاکہ پتا کو چنتا ہی نہ ہو شاید یہی سوچ کر اس نے شریعہ اور شروطی کو مار دیا کیونکہ امید انہیں اپنی بچی نہیں مانتا تھا اینتھونی اور امید کے پتا ایک زمانے میں دوست تھے امید کے پتا نے اینتھونی کے پتا سے ادھار لیا تھا جو کی چکا نہ پائے تو انہوں نے گھر کا آدھا حصہ انہیں دے دیا امید کے پاس جب پیسے آئے تو دو گنا پیسے دے کر اینتھونی سے گھر کھریدنے کی کوشش کی پر اینتھونی نے منع کر دیا اب ملہار کے حساب سے اینتھونی اس کے پاپا کے دشمن ہو گئے کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے تو ملہار نے پہلے اینتھونی کے کتے کو مارا اور پھر بچے کو بھی مار دیا مطلب جو جو اس کے پاپا سے ٹھیک سے بات نہ کرے جو ان سے لڑے جھگڑا کرے وہ پاپا کا دشمن اور پاپا کا دشمن مطلب ملہار کا بھی دشمن کیا پتہ ایک دن وہ اپنی ماں اور دادی کو بھی مار ڈالتا لیکن بھلا ہو کہ وہ پکڑا گیا شاید اس کی ڈبل پرسنالیٹی بن گئی ایک ملہار جو کی نورمل ہے اور ایک وہ جو سب کچھ کرنے کے لیے اکساتا تھا اب سوال یہ آتا ہے کہ جب وہ اپنے پتہ سے اتنا پریم کرتا تھا تو آخر میں انہیں کیوں پھسا دیا جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور وہی آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ کو دھوکہ جیسا محسوس ہوگا تو وہی ملہار کو بھی ہوا کو ہی بھنسا دیا اسی لیے بچپن میں بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے اور ان کے آس پاس کے واتاورن کو ایسا بنائیں کہ نکراتمک چیزیں ان کے دماغ میں آئی ہی نہ اگر آپ ان کے سامنے لڑائی کرتے ہیں بحث کرتے ہیں تو وہ سب دیکھتے اور سیکھتے ہیں بڑے ہو کر آپ سوچتے ہیں کہ کیا کمی رہ گئی کہ ایسا نلائق بچہ پیدا ہو گیا تو کمی آپ میں ہی رہ گئی تو بچے کے سامنے جو بھی کریں سنبھل کے کریں اور اسے باتچیت بھی کرتے رہیں تاکہ اس کے من میں کوئی بھی سوال ہو کوئی کنفیوزن ہو وہ آپ دور کر دیں ورنہ وہ پھر اپنے حساب سے سولیوشن نکالتا ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور بہت غلط بھی اب ایکٹنگ کی بات کریں تو میں تو ملہار یعنی کی آریان کی ایکٹنگ سے امپریس ہو گیا جس طرح سے اس نے ایک سائیکو کا کردار نبھایا ہے اس طرح تو بڑے بڑے کلاکار بھی نہیں نبھا سکتے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ انت آتے آتے آپ کو سچ میں اس پر گصہ آتا ہے اور گھن آنے لگتی ہے اس سے یہی تو اصلی کلاکار کی پہچان ہوتی ہے کہ جو کردار وہ نبھا رہا ہے میں موجود ہیں سب کا کام بڑھیا رہا شیطان تو ہم سب کے اندر ہے بس ہمیں اسے اپنی اچھائیوں کے تلے دبا کے رکھنا ہے اسے جاگنے نہیں دینا ہے باہر نہیں آنے دینا ہے ورنہ آپ بھی ملہار بن جاؤگے یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے جانے سے پہلے آپ بتا کر جائیے کہ آپ کو مووی کی کہانی اور میرا ویڈیو کیسا لگا آپ لائک ڈس لائک کر کے بھی اپنی پرتکریہ دے سکتے ہیں جو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسے ہی ویڈیوز ملتی رہیں باقی ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائی اور اور نمستے